روحی بنا صادق آباد کے نور الحسن کی آواز ساڑھے تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن کو علاج کے لیے لاہور منتقل کیا جا رہا ہے تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن کے ڈاکٹر مواس کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ نور الحسن کا ابتدائی طبی معاینہ کیا جائے گا متوقع طور پر نور الحسن کا ایک سے دو روز میں آپریشن کیا جائے گا نور الحسن پانچ سے سات روز میں ٹھیک ہو جائے گا یہ کہنا تھا سرجن کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ روحی بنا صادق آباد کے نور الحسن کی آواز تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن کو علاج کے لیے لاہور منتقل کیا جا رہا ہے نور الحسن کے ڈاکٹر مواس نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں تو اگر آپ کا پیشن پریپیرڈ ہو تو آبیسلی ریزلٹس مور دن نائنٹی نائن پرسنٹ ہوگی ہیں تو رسک لیس دن ون پرسنٹ ہی ہے وہ ایون اپینڈک سے بھی کام ہے اگر آپ کا پیشن پریپیرڈ ہو اچھا یہ بتائیے گا کہ سادقا بات کیا سادقا بات کی مٹی کچھ ایسی ہے کہ وہاں سے پہلوان آ رہے ہیں زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ضرور سے زیادہ بزن بڑھنا بیماری کا حصہ ہے کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے اس طرح بزن بڑھ جاتا ہے کین وجوہات کی وجہتے ہیں اصل میں موسٹی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بیسری آگے جی تو اگر آپ کا پیشن پریپیرڈ ہو تو آویسلی ریزلٹس مور دن نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتے ہیں تو رسک لیس دن ون پرسنٹ ہی ہے وہ ایون اپینڈک سے بھی کام ہے اگر آپ کا پیشن پریپیر ہو اچھا یہ بتائیے گا کہ سادقا بات کیا سادقا بات کی مٹی کچھ ایسی ہے کہ وہاں سے پہلوان آ رہے ہیں زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ضرور سے زیادہ بزن بڑھنا بیماری کا حصہ ہے کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے اس طرح بزن بڑھ جاتا ہے کن کی وجہتے ہیں ڈاکٹر مواز کے گفتگو آپ نے سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ نور الحسن پانچ سے سات روز میں ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ متوقع طور پر نور الحسن کا ایک سے دو روز میں آپریشن کیا جا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نور الحسن کا ابتدائی تھی بھی معاینہ بھی کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ روحی بنا صادق آباد کے نور الحسن کی آواز تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن کو علاج کے لیے لاہور منتقل کیا جائے گا تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن کی ڈاکٹر مواز سے میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ نور الحسن کا ابتدائی تھی بھی معاینہ کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے آمیر بھٹی سے آمیر بھٹی بتائیے گا کہ پانچ سے سات روز بتائے گئے ہیں جس میں نورالحسن ٹھیک ہو جائے گا جب بالکل نورالحسن کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ دس سال سے نورالحسن رہیم ایر خان کی تحصیل سات کا بات کا یہ رہیشی ہے نورالحسن جو دس سال سے موٹاپے کی مرض میں مبتلا تھا اور اس موٹاپے کی مرض کے باعث ان کا وزن تین سو تیس کلو ہو گیا تھا جو کہ عام انسان کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا موٹاپے کی یہ مرض تھی جس کے باعث ان کا وزن اتنا ہو گیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ چند روز قبل ہی روحی نے یہ خبر اکس بند کی تھی کہ رہیم ایر خان کی تحصیل سات کا بات کا نورالحسن موٹاپے کی مرض میں مبتلا ہے اور موٹاپے کی مرض کے باعث وہ دس سال سے بستر میں پڑا ہے اس کے علاج کے حوالے سے اس کے پاس کوئی بھی سہولیات موجود نہیں ہے وہ ایک محنت کش مزدور تھا جس کے باعث یہ تمام تر جو مشکلات کے حوالے سے روحی نے یہ خبر اکس بند کی تھی اور اس خبر کے دوران ہی نورالحسن یہ روحی کے توسط سے یہ اپیل کی تھی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اس کے علاوہ موجودہ حکومت کے حکمرانوں اور مخیر حضرات سے اس حوالے سے ان کی ہیلپ کی جائے کیونکہ ان کے پاس یہاں پہ رہیم ایر خان کے کوئی بھی ایسا مقامی اسپتال نہیں تھا بلکہ جنوبی پنجاب کا بھی کوئی ایسا ہسپتال نہیں تھا جن میں جو نورالحسن کی جو مرسی اس کا علاج یقینی طور پر کیا جا سکے تو نورالحسن سے رابطہ کیا تھا لاہور کے نیچی ہسپتال کے ڈاکٹر نے کہ میں آپ کا اس حوالے سے جو ہے علاج فری کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نورالحسن کو وہاں پر کیسے پہنچایا جا سکے نورالحسن کا جو وزن تھا وہ تین سو تیس کلو تھا وہ نورالحسن سے جب وہاں رسول سے بات ہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ نہ ہی کسی بائیک پہ بیٹھ سکتے ہیں نہ ہی کسی رکشے پہ بیٹھ سکتے ہیں نہ ہی کسی کار میں بس میں ٹرین میں نہیں بیٹھ سکتے جس کے باعث ان کا یہی کہنا تھا کہ کوئی سپیشل کوئی گاڑی ہو یا پھر کوئی ائر ایمبولنس ہو اس طرح کا ان کا مطالبہ تھا جس پر آرمی جنرل کمر جعوید باجوا نے روحی کی سکریم پہ خبر دیکھتے ہیں انہوں نے ہدایات جاری کی تھی کہ پاک آرمی اس حوالے سے اپنا اہم کردار دا کرے گی کہ پاک آرمی کی ائر ایمبولنس اس حوالے سے اپنا کردار دا کرے گی کہ نورالحسن کو تحصیل ساتھ کا بات سے لاہور کی جو سفری سہولیات ہیں وہ میسر ہوں گی اور وہی چیز آج صبح دیکھنے میں آئی کہ صبح صبح رہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹیم اس کے علاوہ لاہور کی نجی ہسپتال کی ٹیم جو کہ پہنچ گئی تھی ڈاکٹر محمد حارون کی سربراہی میں اور یہ تمام تر انتظامات کے نورالحسن کو ان کے گھر سے جو ہیلی پیٹ بنایا گیا تھا ان سے گھر سے چند روز چند کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہیلی پیٹ بنایا گیا تھا مقامی گراؤنڈ میں وہاں تک کیسے پہنچا جائے اور یہ تمام تر جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ انتظامیہ کو سپورٹ کی گئی تھی اور اس حوال سے یہ تمام تر انتظامات کا جیزہ لیا گیا تھا اسی تحصیل ساتھ کا بات کاشف ڈوگر کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹیم اور اس کے علاوہ جنی جی ہسپتال کی جو ہیلتھ ٹیم تھی انہوں نے سبسویر آتے ہی پہلے پہل یہ کام کیا کہ نورالحسن کا دیبی معینہ کیا اور پھر ڈاکٹر محمد حارون سے جب ہماری بات تویٹون کا یہ کہنا تھا کہ نورالحسن کا علاج یقینی طور پر ممکن ہے اور یہ کیا بھی جا سکتا ہے اور یہ صرف چند دنوں کے اندر ان کا علاج ممکن ہو سکتا ہے صرف ضرورت چیز کی ہے کہ ان کو یہاں تک جب پہنچایا جی لاہور کی نیجی ہسپتال میں تو یہ تمام ڈیفیکلٹیز تھی اگر ڈیفیکلٹیز کی بات کی جائے کہ انتظامیہ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے جب نورالحسن کو دس سال کے بعد ان کے گھر سے مقامی گراؤنڈ تک پہنچایا گیا کیونکہ نورالحسن جو تھے ان کا وزن تین سو تیس کلو تھا اور جب انہیں سٹریچر لائے گیا ریسکوی الکاروں کی جانب سے تو وہ سٹریچر چھوٹا پڑ گیا اس کی چوڑائی بھی بہت چھوٹی دی پاکارمی سامنے آئی ہے اور ائر ایمولنس کے ذریعے نورالحسن کو لاہور منتقل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آمیر آپ ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا پھر نورالحسن کی ہواپ کریں گے جس کی آواز بنا ہے روحی اور ساڑھے تین سو کلو کے قریب وزن ہے نورالحسن کا جس کو علاج کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے تین سو تیس کلو وزنی نورالحسن کی ڈاکٹر مواسک نے میڈیا سے گفتگو بھی کی انہوں نے کہا کہ نورالحسن کا ابتدائی تیبی معاینا کیا جائے گا متوقع طور پر نورالحسن کا ایک سے دو روز میں آپریشن کیا جائے گا بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ہمارے نمائندے بسام سلطان نے بسام سے بھی بات کریں گے آمیر بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بسام بتائیے گا کہ نورالحسن کو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے کب تک ان کا علاج شروع ہو جائے گا کیا متوقع ہے ساتھ کابات کے رہائشی جو تین سو تین سو تیس کلو وزنی جو نورالحسن ہے ان کو آج ائر ایمبولنس کے ذریعے جو ہے وہ لاہور لے کے آیا گیا اب سے چندی لمحات قبل جو ہے وہ لاہور لینڈ کر گئے ہیں اور تھوڑی دیر میں شالہ مار ہسپتال جو ہے وہ لے کے آیا جائے گا شالہ مار ہسپتال میں جو سینئر پیڈیارٹک سرجن ہے ڈاکٹر موزل حسن ان نے جو ہے وہ اس مریض کو جو ہے وہ آپریٹ کرنا ہے ان کی جانب سے آج یہی بتایا گیا کہ کسی بھی مریض جس کا یہ آپریشن کیا جاتا ہے یہ لیپروسکوپک آپریشن ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی ان کو ان کی ڈائیٹ جو ہے اور ان کو عدویات جو ہے وہ دینا شروع کر دی جاتی ہے اسی حوالے سے نورالحسن کو جو ہے وہ وقت سے قبل ہی پروٹین ڈائیٹ جو ہے وہ دینا شروع کر دی گئی تھی تاکہ جلد اس جلد جو ہے ان کو لے کے آ کے ان کو جو ہے وہ آپریٹ کیا جا سکے اس حوالے سے ڈاکٹر موزول حسن نے جو ہے وہ اب سے چندی لمات قبل میڈیا سے گفتگو کی ان کی جانب سے بتایا گیا کہ نور الحسن کو جو ہے وہ یہاں پر تقریباً دو دن کے لیے جو ہے وہ افتدائی طور پر ان کا مہینہ کیا جائے گا جس کے بعد جو ہے وہ ایکسپیکٹیڈ لی ان کی جانب سے بتایا گیا کہ فرائیڈے یا منڈے کو جو ہے وہ نور الحسن کو آپریٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ لیپروسکوپک آپریشن ہوتا ہے تو اس کے اندر پیٹ کو جو ہے وہ زیادہ کٹا نہیں جاتا تو اسی وجہ سے ریکاوری جو ہے وہ اس کے اندر جلدی ہوتی ہے ڈاکٹر موزول حسن کا کہنا تھا کہ آپریشن ہونے کے بعد تین سے چار دن بعد جو ہے وہ نور الحسن کو واپس گھر بھی جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے ساتھ اساتھ ان کا بتانا تھا کہ اس آپریشن میں جو ہے وہ اسٹمک کو کٹا جاتا ہے جس کے بعد چند ہی مہینوں کے اندر جو ہے وہ تیزی سے جو مریض ہوتا ہے اس کے وزن میں جو ہے وہ کمی آتی ہے تو ان کے جانب سے بتایا گیا کہ چند ہی مہینوں میں جو ہے وہ تقریباً سو سے زائد جو وزن ہے وہ سو سے زائد کلو کا وزن اس کا جو ہے وہ کم ہوگا اور جلد جل جو ہے وہ ریکاوری ہوگی اور ابھی تمام جو انتظامیاں ہیں اور انتظامات ہیں شالا مار ہاسپٹل کے اندر وہ مکمل کر لئے گئے ہیں تین سو سے چار سو کلو وزن جو ہے وہ اٹھانے کے لئے ایک سپیشل بیٹ بھی جو ہے وہ یہاں پر اس کے لئے تیار کیا گیا ہے اس وقت ڈاکٹر مواز جو ہے وہ اس وقت خود ریسیپشن پر کھڑے ہوئے ہیں جو ان کو ریسیف کریں گے اور ان کو وارز میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا اور آج ان کے ابتدائی معاینہ اور ٹیسٹ کیے جائیں گے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ فرائیڈے یا منڈے کو جو ہے یہ آپریشن سر انجام دیا جائے گا اچھا بسام یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ماضی میں جھاکے تو یہ اپنی نویت کا پہلا کیس نظر آتا ہے کہ تین سو تیس کلو وزنی جو شخص ہے اس کا علاج کیا جائے گا آپریشن کیا جائے گا تو کچھ تقنیکی پیچیدگیاں بھی ہوں گی جو ڈاکٹر موزل حسن وہ بھی اپنی پریس بریفنگ میں بتا رہے تھے کیا کہنا تھا ان کا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا یہ پہلا آپریشن نہیں ہے جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے اس سے قبل بھی ڈاکٹر موزل حسن اس کے اندر کافی ماہر سمجھے جاتے ہیں اسی حوالے سے کئی سینکڑوں آپریشنز ڈاکٹر موزل حسن اس سے قبل بھی پرفارم کر چکے ہیں بلکہ پاکستان کے جو سب سے ہیوییسٹ شخص تھے جن کا وزن تقریباً چار سو کے قریب بتایا جاتا ہے ان کو بھی ڈاکٹر موزل حسن یہاں پر آپریٹ کیا ایک سوال کے جواب میں داکٹر موزل حسن کا کہنا تھا ان سے جب پوچھا گیا کہ کتنا اس آپریشن کا سکسس ریٹ ہے تو ان کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ یہ داکٹر پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اس داکٹر کی کتنی مہارت ہے تو ان کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ میں یہاں پر ان کا آپریٹ کروں گا اور 99 فیصد چانسز ہیں کہ یہ سکسسپولی ریکور کریں گے اور ساتھی ساتھ اپنے وزن کے اندر وہ نمائع کمی بھی آئے گی جی جی ٹھیک ہے بسام ابھی آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا آمیر بھٹی کا رکھ کر لیں گے جو صادق آباد میں موجود ہیں آمیر بھٹی بتائیے گا کہ اہل خانہ کے کیا تاثرات تھے کئی ہفتوں سے آپ اس کیس کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی سپاک آرمی سامنے آئی ہے اور اب نور الحسن کا اعلاج شروع ہو رہا ہے لاہور سے جو ہمیں ابھی خوشخبری ملی ہے جو ماہرین سیحت ہے جن کے پاس لاہور کے نجی ہسپتال انتظامے کے پاس جو ہے نور الحسن پہنچنے والے ہیں ان کا یہاں پہ مکمل یہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا تمام تر وہاں پہ سہولیات موجود ہیں اور جو ڈاکٹر ہیں وہ اس بیماری کو خاتمے کے حوالے سے اس کی کمی کے حوالے سے بلکل ماہر ہے تو یہ صرف جو خبر ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا نور الحسن کریں گے روحی بنا ہے صادقہ بات کے نور الحسن کی آواز تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن کو علاج کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ نور الحسن کو کچھ دیر قبل صادقہ بات سے ائر ایمبلنس کے ذریعے لاہور منتقل کیا گیا اور اب انہیں لاہور منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جائے گا ماہر سرجن ڈاکٹر مواز الحسن ان کا علاج کریں گے ان کے مطابق پہلے تیبی معاینہ کیا جائے گا ایک سے دو روز کے اندر ان کا آپریشن کیا جائے گا ابھی آپ کو بتائیں کہ نور الحسن کی آواز بنا ہے روحی اور نور الحسن کو علاج کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے یہ مناظر بھی آپ روحی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں روحی نے صادقہ بات کے نور الحسن کی آواز بنا ساڑھے تین سو کلو وزن نور الحسن آواز اٹھائی نور الحسن کے لیے حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم علاج کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد لاہور سے ماہر سرجن معزل حسن نے بھی کہا کہ وہ نور الحسن کا علاج کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا لاہور کس طرح پہنچا جائے لاہور نور الحسن کو کس طرح لے جایا جائے اور اب نور الحسن کو پاک آرمی کی مدد کے ذریعے ریمولنس کے ذریعے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ روحی بن چکا ہے صادق آباد کے نور الحسن کی آواز اور اسی آواز یہ جو ہے آواز پہنچی حکام بالا تک تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن علاج کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ نور الحسن کا وزن تین سو تیس کلو وزنی ہے ریسکیو اہلکاروں نے چار پائی سمیت بیل باند کر اٹھایا نروازہ کارٹ کر باہر نکال اور منی ٹرک کے ذریعے ہیلی پیٹ تک پہنچایا مٹاپے کا شکار نور الحسن علاج کے لیے ایمبلنس کے ذریعے لاہور روانہ کیا گیا اور یہی وہ مناظر ہے جب صادق آباد سے نور الحسن کو لاہور کے لیے منتقل کیا جا رہا تھا اور اب خبر یہ ہے کہ نور الحسن کو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا تیبی معانہ کیا جائے گا ان کے ماہر سرجن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں موازو الحسن ان کا کہنا ہے کہ ایک پہلے تیبی معانہ کیا جائے گا جس کے بعد ایک دو روز میں ان کا آپریشن کیا جائے گا اور متوقع طور پر سو کلو وزن جو ہے وہ نور الحسن کا کم ہو جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ روحی بنا صادق آباد کے نور الحسن کے آواز تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن علاج کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اب ان کا علاج شروع کر دیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ روحی بنا صادق آباد کے نور الحسن کی آواز ریسکیو اہل کاروں نے چار پائیس سمیت بیل بانگ کر اٹھایا دروازہ کارٹ کر باہر نکالا اور منی ٹرک کے ذریعے ہیلی پیٹ تک پہنچایا مٹاپے کا شکار نور الحسن علاج کے لیے ائر امبولنس کے ذریعے لاہور روانہ کر دیا گیا ہے اور یہی وہ مناظر ہیں جو صادق آباد سے جب لاہور منتقل کیا جا رہا تھا تب لیے گئے کچھ بات کریں گے عبر کرم کی محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان میں رات تک دوبارہ سے بارش کا امکان ہے ایمڈی واسا کہتے ہیں کہ بارش کے پیش نظر آئندہ بارہ گھنٹے مزید امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اس پر بات کریں گے محسن اور ملک سے محسن بتائیے گا مٹی اوڈ رہی ہے یہ تین چارج پوائنٹ ہیں یہ تو اب چھاپ کر لی ہے اور کام کام کیا تیاری ہمارے تیزت آپ دیکھ رہے ہیں پورا سٹاف مارا چھے بجے سے حاضر ہے گاڑیاں حاضر ہیں سٹاف مارا سیور مہن سے لے گئے ایمڈی تک اپنے روڈ پر دیکھ رہیں گے امیجنسی لگا دی بلکل امیجنسی ہم نے پندرہ جون سے مونسون کی تیاری کی ہوئی ہے یہ پندرہ جون سے تیس تنبر تک آلڑی ہم نے ڈیکلیئر کی ہوئی ہے لیکن 32 میلی میٹر بارش سے پھر بھی پانی ٹھائر گیا یہ کوئی ٹیکنیکل وجہ دی کیا وجہ دی لوگ پوچھ رہے ہیں نا بلکل میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ ہماری آوٹ لیوڈ لینڈز ہیں کچھ جہاں کرون فیلیر ہو چکے ہیں جہاں پر کوئی ایشوز ہیں یہ کھڑے میں یہ ٹیل پوائنٹ ہے سب سے آخر میں یہ پانی ہوگی اس کا بھی ہم علاج کر رہے ہیں انشاءاللہ جب اور بارش ہوگی 32 میلی میٹر بھی یہ کافی بارش ہے تھوڑی بارش نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ بھی اپنے فیس کی ہے تو زیادہ بھی ہوگی اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں بھی یہاں پانی اتنا ٹائم لگا ہے نہیں لگنا چاہیے تھا تو آگری دفعہ انشاءاللہ بارش اللہ کی رحمت ہے ہو ہم تیار ہیں انشاءاللہ ملتان کے ایریوں کو کلیر کر دیا جائے گا بہت شکریہ محسن الملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بارش کی ہی بات کریں گے ملتان میں عبر رحمت زحمت بن گئی ایک طرف مدرسے کی چھت گرنے سے چار بچے زخمی ہو گئے تو دوسرے جانب نکاسی آپ کے ناقص انتظامات کی وجہ سے شہر کے متعدد علاقے تعلق کا منظر پیش کرنے لگے اکبال سادھکی ریپورٹ دیکھئے شہر ملتان میں رات گئے بادلوں کی دھما دار انٹری خوب جم کر برسے تو شہریوں کے لئے زحمت بن گئی پرشان چوک مدرسے کی چھت گرنے سے چار بچے جبکہ گیارہ نمبر چنگی پر پانچ افراد زخمی ہو گئے دوسری جالن جاتے جاتے پورے شہر میں واسا کی کارکرگی کا پول کھول گئے ملتان کا حسین آگاہی بازار ہو یا تارک روڈ خانیوال روڈ نواپ روڈ رشید آباد نیو ملتان ریواری محلہ معصوم شہ روڈ یا پھر ہو محلہ محمدی نکاسی آپ کے ناقی سسٹم کی وجہ سے جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہوا تو پریشان حال شہریوں نے حکمرانوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا سمیجہ بال 32 شجا بال 16 جبکہ چونگی نمبر نو پر 27 میلی میٹر بارش رکوڈ کی گئی بارش کے پانی سے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی مشکل میں پڑے رہے دوسری جانب واسہ حکام نے نکاسی آپ کے لئے ہائے الٹ بھی جاری کر دیا تاکہ شہریوں کی مشکلات کم کی جا سکیں اقبال صادق ملتان اب آپ کو بتائیں کہ دنیا پور کو ٹدو اور مزفرگر سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم تو خوشکوار ہو گیا مگر کہیں بجلی موطل ہو گئی تو کہیں پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا بعض علاقوں میں ابھی تک بادلوں کا راج ہے جن سے مزید بارشوں کی توقع ہے بارش نے جنوبی پنجاب کے کئی شہروں میں جل دھل کر دیا کالی گھٹاؤں اور تھنڈی ہواوں نے گرمی کو بریک لگا دی اور درچہ حرارت میچے آ گیا کو ٹدو میں ہونے والی شدید بارش نے تباہی مچا دی توفانی بارش اور آنڈھی کے باعث متاتد دکانوں کے شٹر اڑ گئے ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو گیا ایک گھر کی چھت گرنے سے بچی شدید زخمی ہوئی بارش کے باعث سناوہ مور سیلابی ریلے کا منظر پیش کرنے لگا جہاں عوام کو عام دورفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فرگر شہر میں شدید بارش ہوئی شہریوں کے چہرے تو بہتر موسم سے کھل اٹھے مگر سات سات بجلی کی فراہمی موطل ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا رہا بہت پر موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 اور کم سے کم 25 ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا ہوا میں نمی کا تناسب 70 فیصد ریکارڈ کیا گیا دنیا پر میں رات گئے اتنی بارش پرسی کے ہر طرف پانی جمع ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ مسائل پیدا ہو گئے خاص طور پر سبزی منڈی میں پانی جمع ہو گیا جس سے سبزیاں اور پھل خراب ہونے لگے علاقہ مکینوں کے مطابق اگر فوری نکاسیے آپ کا بندوبست نہ کیا گیا تو پانی سے مچھر اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے تاجر بھی متاثر ہے شہر کے سب سے بڑے کاروباری مرکز سرکولر روڈ پر گھنٹوں تک پانی جمع ہو گیا تاجر کہتے ہیں کہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے کئی دکانیں بھی بند ہیں سب سے مینسپل کمیٹی والوں کو فون کر رہے ہیں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا بارش نے مزفرگر میں جلتہ لے کر دیا ایک طرف گرمی کا زور ٹوٹ گیا تو شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے مگر دوسری چانب مینسپل کمیٹی کی ناہلی کی وجہ سے رحمت زحمت بن گئی بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا سرکولر روڈ پر گھنٹوں تک پانی جمع ہونے سے تاچر بھی متاثر ہوئے اور مینسپل کمیٹی پر شدید تنقید کی سرکولر روڈ مزفرگر کا سب سے بڑا کاروباری مرکز ہے اور پانی کی نکاسی نہ ہونے سے شہریوں اور تاچروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے جی کوئی نہیں آیا کل سے انہیں فون کر رہے ہیں دیکھو جی مین روڈ ہے مینسپل کمیٹی اور زلہ انتظامیہ کے دعوے دھڑے کے دھڑے رہ گئے شہر میں بارش کے بعد بھی پانی جمع رہا مگر کوئی اہلکار نہ پہنچ سکا شہریوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرے کیمیرمین وسیم ریاض کے ساتھ آمیر ڈوگر روحی مزفرگر ملتان اور ملہقہ ازلا میں ہونے والی حالیہ بارشوں سے کپاس کی فصل بھی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سغیر احمد کہتے ہیں کہ اگر 24 سے 48 گھنٹے تک پانی رکا رہا تو کپاس کے پودے مرجھا جائیں گے کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سغیر احمد کا کہنا ہے کہ کپاس کے کاشکاروں کو بارش میں کپاس کی فصل کی خصوصی دیکھ بار کرنا ہوگی بارش سے ان کاشکاروں کو زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے جنہوں نے اپنے کھیتوں کو سراب کر رکھا ہے جنہوں نے پہلے پانی لگایا تو ہوا تھا اور اوپر سے بارش آ گئی ہے تو وہ لوجنگ کا زیادہ خطرہ ہے اس میں اور ان کو چاہیے فوراں پانی نکال دیں اور جنہوں نے پانی نہیں لگایا تھا تو بارش آئی ہے تو اس کا امپیکٹ اچھا پڑے گا پوزٹیو پڑے گا تو اوورال امپیکٹ تو اچھا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے ڈائریکٹر صغیر احمد کا کہنا تھا کہ کسان کپاس کے کھیتوں میں بارش کا پانی جمع ہونے کی صورت میں نکاسی کا فوری انتظام کریں کپاس کا پودا پانی کی زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتا اگر بارش کا پانی 48 گھنٹے کھیت میں کھڑا رہے تو پودے مرجانہ شروع ہو جاتے ہیں کپاس کی فصل میں کھڑے ہونے والے پانی کو کمات چارہ یا کسی خالی کھیت میں منتقل کر دیں بارش کے فوری بعد وطر آنے پر نائٹروجن کھات دیں بارش کے بعد جڑی بوٹیوں کی بہتاعت ہو جاتی ہے آپ کسان بھائی کو چاہیے کہ جو ہی وطر میں آئے زمین وطر میں آئے تو ریجر کے ساتھ یوریز ضرور اپلائے کریں ساتھ ساتھ جو ویرز کا ایشو ہے جڑی بوٹیوں وہ بڑھے گا وہ پہلے بھی اس سال جو پیشہ سال کے اس وقت ویرز زیادہ ہیں تو اب جو ہے ویرز کنٹرول یہ بہت ضروری ماہرین نے کاشکاروں کو مشورہ دیا ہے کہ کپاس کے کھیتوں کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں جڑی بوٹیاں فصل کے نقصان دے کیڑوں کو محفوظ پناگا مہیا کرتی ہیں اور جڑی بوٹیاں کپاس کی پتہ مروڑ وائرس اور ملی بھاک کے پھلاو کا موجب بنتی ہیں کیمرمن نیم کریشی کے امرار رضا ملک ملتان اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں چائل پرٹیکشن این ویل فیہ ویورو نے پانچ سالہ گمشدہ بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے بچے کو چوک کا چہری سے لاوار اسفا کر ریسکیو کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں چائل پرٹیکشن این ویل فیہ ویورو نے پانچ سالہ گمشدہ بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ڈپٹی کمیشنر کی زیر صدارت زلائی پرائیس میجس ٹریٹس کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں پرائیس میجس ٹریٹس کی مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے پرائیس میجس ٹریٹس کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے ڈی سی کہتے ہیں کہ ایک ماہ کے دوران نو ہزار ایک سو چونتیس گرہ فروشوں پر چھاپیں مارے گئے چوالیس گرہ فروشوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر آئی گئی اکتیس گرہ فروشوں کو گرفتار کیا گیا پرائیس میجس ٹریٹس روزانہ کے بنیاد پر گرہ فروشوں کے خلاف فال ہوں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اجلاس ہوا ہے پرائیس کنٹرول میجس ٹریٹس کی ڈپٹی کمیشنر کی صدارت میں اجلاس میں پرائیس میجس ٹریٹس کی مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا ہے میجس ٹریٹس کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے ڈی سی نکاح ہے کہ ایک ماہ کے دوران نو ہزار ایک سو چونترس گرہ فروشوں پر اشاپے مارے گئے چوالس گرہ فروشوں کے خلاف ایف آئی آر درش کے رائے گئی اکترس گرہ فروشوں کو گرفتار کیا گیا خبر شامل کریں گے رحیم یارکان سے جہاں ذرائی مشاورتی اینٹاکس فورس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس کی صدارت ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر ریونیو ڈاکٹر جہازیب حسین لابر نے کی ہے ڈپٹی ڈیریکٹر زرات راہو اشواق ڈپٹی ڈیریکٹر لائز ٹاک ڈاکٹر سبتین شاہ شریک ہوئے زرات کی ترقی کسانوں کی معاشی خوشحالی حکومت کی اولین تجریح ہے یہ کہنا تھا ایڈی سی آر کا انہوں نے کہا کہ چھوٹے زمینداروں کو بلاسود قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا جدید ٹکنالوجی کے استعمال کی حوصلہ وضائی کرنی چاہیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ رحیم یارخان میں ذرعی مشاورتی اور چاکس فورس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس کی صدارت ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر ریونیو ڈاکٹر جہازیب حسین لابر نے کی ہے خانے وال کے علاقہ احمد نگر میں سیورس سسٹم نہ ہونے پر گندے پانی کے جہر نے اہل علاقہ کی زندگی اجیرن بنا دی ندیم مغل کے ریپورٹ دیکھئے خانے وال کے گنجان آباد علاقہ احمد نگر میں سیورس سسٹم نہ ہونے پر آبادی کے درمیان گندے پانی کا جہر بن گیا اہل علاقہ کہتے ہیں کہ گندے پانی سے تافن پھیل گیا مچھوں کی بہت آت ہے زیر زمین پانی آلودہ ہو چکا ہے گھروں میں نلکوں میں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کا جہر دلدل کے شکل اختیار کر چکا ہے بارشوں کے دنوں میں تو جہر کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے زل انتظامیہ اور منتخد مائندگان کو متعدد بار درخواست دیم اگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی سکول کے بچے وہ بمار ہیں کھاتے پیتے ہیں ساری میں گندگی مچھر پیدا اور بہت جیادہ پریشانی ہے احمد اگر کے رہائشی کہتے ہیں کہ حکومت سے امید لگائی تھی کہ ان کے علاقے میں بھی تبدیل ہی آئے گی مگر حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں عوام کے حالات پہلے سے بھی ابتر ہو جاتے ہیں کیمرہ ٹیم کے امراہ محمد عدیم مغل روحی خانوار وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں سیورج لائنگ کے بندش کی وجہ سے مختلف وارڈز کے سامنے گھٹروں کا پانی جمع ہے وکٹوریا کے سیورج کی حوالے سے بات کریں تو یہ کافی عرصے سے ایشو چلا رہا ہے کہ اکثر اوقات جو ہے وہ اس گھٹر پائپ لائن جو ہے وہ اس کا پانی اس کا جو سیورج کا ہے وہ باہر نکل آتا ہے اور جس سے مریضوں اور لوہیکین کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایم ایس فکٹوریا ہسپیٹل ڈاکٹر عزیز و رمان خان صاحب اس وقت ہمارے صحت موجود ہیں اس حوالے سے انہی سے جانیں گے رکھ سب کیا کوئی حل نکل سکتا ہے کیا یہ پانی کب ختم ہو سکتا ہے اور جو ڈسپیوٹ ہے بی وی ایچ کا اور کارپوریشن کا اس کا کیا ایشو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس ایشو کے آپ بات کر رہے ہیں سیورج والا ایکچولی یہ ایشو ہے کارپوریشن کا ان کی جو مین لائن گزرتی ہے اس کی کیپیسٹی کم ہے جب ہمارا بی وی ایچ کے پانی اس میں جاتا ہے تو وہ اوورفلو ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہمیں روک دیتے ہیں ہم رات کو پھر پمپ چلاتے ہیں پھر ہی اس میں اندر مطلب پانی ہمارا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کارپوریشن نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہیلتھ کے بجٹ میں سے انڈیپیننڈ اپنی لائن بٹھا جات تک لے کر جائیں جو کارپوریشن کی لائن میں نہ ہو تو ہم نے گورنمنٹ سے بات کی تھی گورنمنٹ ہیلتھ ریپارمنٹ سیکرٹی صاحب نے کہا تھا کہ ہیلتھ ریپارمنٹ ہسپیٹل کی باؤنڈری سے آگے آپ کارپوریشن نہیں کر سکتا اس کے لئے آپ کمیشنر صاحب سے بات کریں پھر میں نے اور امیر صاحب ہم دونوں کمیشنر صاحب سے ملے تھے اور کمیشنر صاحب کے مہربانی سے یہ سکیم بنا کر جو کمیشنر صاحب کی طرف سے سکیمیں گئی ہیں اس میں یہ سکیم چلی گئی ہے ایک الہیدہ لائن جو ہے نا وہ بیویج کے لئے یہاں سے دیکھر بٹھا جاتا کہ ڈالی جائے گی جس سے یہ پرابلم ہمیشہ ان کے لئے حل ہو جائے گا ایک نئی جو لائن ہے وہ ڈالی جائے گی جس سے یہ پرابلم حل ہو جائے گا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اینٹی کی بات کریں مرلگار سنٹر کی بات کریں اور ایمارائی سنٹر جو ہے اس کی بات کریں مین ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں ایمارجنسی کی بات کریں تو وہاں پر جو گٹر کا پانی ہے وہ وہاں پر سرکوں کے اوپر موجود ہے جس سے نہ صرف مریضوں کو بلکہ ان کے ساتھ آئے ہوئے لوہہ کیم جو ہیں وہ بھی شدید دشواری کا سامنا کر رہے ہیں اور میہوالی روحی کی خبر پر ایکشن کمر مشانی میں پھیلنے والی پرسرار مرس کی تشخیص کے لئے ہیلتھ ٹیم میں محلہ شادی خیل پہنچ گئی ہیں ہیلتھ اثران نے مرس میں مبتلا بچوں کا ڈیٹا بھی کٹھا کر لیا ہے اس پر بات کریں گے اختر مجاز سے اختر بتائیے گا جی بلکل میہوالی کی علاقہ کمر مشانی میں سامنے آنے والی ایک مرس جس کی وجہ سے کافی سارے بچے جو ہیں معذور ہو رہے ہیں ذہنی طور پر جسمانی طور پر اس حوالے سے روحی نی خبر بریکی سی او ہیلتھ ڈاکٹر پرویز اقبال صاحب نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اس حوال سے ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سب بتائیے گا آپ نے ٹیم تشکیل دی گئی اور اس وقت تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے تم آپ لوگوں کا شکر گزار کہ آپ نے ہماری توجہ اس طرف دلائی میں نے جیسے ارز کیا تھا کہ میں ذرا نیو کمر ہوں مجھے چند دن ہوئے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا آپ کی طرف سے ہمیں جب اطلاع ملی فوراں ہی میں نے ڈیپٹری ڈسٹرک ہیلتھ اوپیسر جو ہماری سخیل ہیں ڈاکٹر زفر کمال صاحب ان کو اور جو ایم ایسی سخیل ہیں ان کو ہدایت کی کہ وہ فوراں اسی واقعے کے لیے اسی جگہ پہ پہ پہنچیں دونوں ڈاکٹر سہیوان وہاں پہ پہ پہنچیں انہوں نے جا کے بچوں کے والدین سے ملاقات کی ان کی ایک لسٹ مرتب کی اور ہم نے اب اس معاملے کی چھانبین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہمارے بچوں کے سپیشلس سرجن اور میڈیکل سپیشلس شامل ہیں یہ کمیٹی کل سارا دن بیٹھ کے ان بچوں کو اگزامن کرے گی ان کے جو جو ٹیسٹ اور جو علاج کی سہولت یہاں پہ مجسر ہے انہی کے مطابق ایک رپورٹ مرتب کرے گی اس رپورٹ کی روشنی میں ہم یہ ڈسین کرنے کے قابل ہوں گے کہ آیا اس مسئلے کی وجوہات کیا ہیں جو ان کی طرف سے جدائی رپورٹ ملی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سانہہ مارڈل ٹاؤن کے پانچ سال مکمل ہونے پر پاکستان عوامی تحریک کے جانت سے زلائی دفتر میں مزمتی اجلاس ہوا ہے زلائی صدر یاسر رشاد کہتے ہیں کہ قاتلوں کی شناکت ہو چکی ہے عزر آزم ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا وعدہ پورا کریں جنید انور سے بات کر لیتے ہیں جنید بتائیے گا ملتان کے زیرے اتمام مزمتی اجلاس اس کو ترتیب دیا اگر اجلاس کی صدارت ہے وہ راو عرف نے کیا اس حوالے سے اجلاس کے اندر مزمت بھی کی گئی ہے کہ پانچ سال گزر جانے کے باوجود سانہہ مارڈل ٹاؤن کے ملزمان ہیں ان کو کیفرے کردار تک نہیں پوچھایا سترہ جون دو ہزار چودہ کو جو سانہہ مارڈل ٹاؤن ہوا یہ ایک انسانی علمیہ تھا جو اس وقت کے حکمرانوں نے ریاستی دہشتگردی اور جبر کے ذریعے سے معصوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا یہ ایک ایسا سانہہ تھا عام طور پر جو سانہہات ہوتے اس میں لوگوں کو مارنے والوں کا قتل کرنے والوں کا نہیں پتا ہوتا لیکن یہ ایک ایسا سانہہ تھا جس میں ایک ایک قاتل کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا اور قتل ہونے والوں کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا تمام چیزیں موجود تھیں اس کے باوجود پانچ سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اسی پوزیشن پر صفر پر ہم کھڑے ہیں آپ بتائیے گا پانچ سال گزر گئے ہیں اور اب تو تحریک انصاف کی حکومت بھی آپ کی تحادی بھی تھی درنوں میں ابھی تک ملزمان نہیں کیفر کردار تک پہنچے کیا کہیں گے درنی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سترہ جون کا جو سانہہ تھا یہ ریاستی دہشتگردی کی ایک بدترین مثال ہے جسے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا بسیکلی جن معاشروں میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو وہاں پر ایسے جو ہے سانے وہ جو ہے وقت کے ساسا جنم لے دے رہتے ہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ جہانیہ میں چیک نمبر 136 دس آر میں زیر تعمیر گھر کی چھت گر گئی ہے ملوے تلے دبنے سے دو بچوں سمیت ماش افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ملوے تلے سے نکالا ہے اطلاع پر ایس کیو ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی ہے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے زخمیوں میں شفیق، امران، سبیر، حکیم اور زیشان شامل ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہانیہ چیک نمبر 136 دس آر میں زیر تعمیر گھر کی چھت گئی ہے اور جنوبی پنجاب کے احساسہ اور سرائکی کے نامور شاکر شجاہ آبادی کہتے ہیں کہ سابق صدور پرویز مشرف اور ممنون حسین کی جانب سے فراد آف پرفارمنس مل چکا ہے اب میری خواہش ہے کہ حکومت مجھے تم غائم تیاس دے اس پر بات کر لیتے ہیں رضا ملک سے رضا ملک بتائیے گا معروف شاعر مزید کیا کہتے ہیں سرائکی زبان کے سب سے بڑے شاعر جنوبی پنجاب خطے کا سب سے بڑا اساسہ شاکر شجاہ آبادی اپنی شاعری کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے گاتے ہیں اور آج وہ پہنچیں اپنے دوست ازر بلوچ ملاقات کے لیے ان کے ساتھ ہم بھی موجود ہیں یہاں پر اور اب جو ایک سب سے بڑی خواہش ہے جو شاکر شجاہ آبادی کی کہ انہیں تمغہ امتیاز جو ہے وہ نوازہ جائے اسے وہ عطا کیا جائے اس حوالے سے دو مرتبہ پرائیڈ آف پرفارمنس بھی لے چکے ہیں اور جو شکوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے انہیں پچیس ہزار روپے کا جو مہانہ احزازیہ دیا گیا تھا وہ بھی نہیں ملے سکتے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر شجاہ آبادی آپ ٹھیک ہیں کیسی طبیعت ہے باپ کی طوری طبیعت کی میں سہیں جی اللہ دی رحمت ہے جو وقت گزردہ پہ اچھا گزردہ پہ کی میں سہیں کیا دیوے تمغہ امتیاز دے حوالے نالڈوواری پرائیڈ آف پرفارمنس گھن چکے ہوئے تہون تمغہ امتیاز واسطے کوئی رابطہ تھے کوئی اطلاق گالبات کوئی سرائی کی کوئی روحی واسطے کوئی ڈوڑا کوئی چنگا جڑی موجودہ حالات چل دے پہ انہوں نے حوالے نال کوئی ڈوڑا سناؤ چا ڈوڑا کیا نہیں ڈوڑا کیا نہیں ڈوڑا کیا ہے